زیبتیز جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیماری ہے اور یہ سائلنٹ کلر ہے آپ کی ایک ایک ہر آپ کی جسم کے حصے کو سر سے لے کے پاؤں تک یہ ڈیمیج کرتی ہے آج میں آپ کو کچھ ایسے ارلی سائنس بتاؤں گا جو کہ زیبتیز کے ہو سکتے ہیں اور اگر آپ یہ ارلی سائنس جلدی اس کو پک کر لیں تو آپ اس بیماری سے چھٹکارہ پاکتے ہیں اسلام علیکم جی میرا نام رکٹر حریس حسن قریشی ہے اور ڈی آنڈرسکور ایچ ایچ کیو پہ آپ لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن دبائیں گھنڈی کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ایلرٹ ملیں اور اپنے رشتداروں سے بھی اس کو شیئر کریں زیبتیز ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیماری ہے اور اگر پوچھا جائے کہ پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر بنگلہ دیش نیپال ان ساری جگہوں پہ تو زیبتیز کا بہت ہی بڑا پرابلم ہے ویسے یہ پوری دنیا کو ایفک کرتا ہے بغیر ٹائمز آئے کی اب میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتانے والا ہوں ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ چیزیں بتانے والا ہوں انڈ میں تو اور بھی زیادہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتانے والا ہوں جو کہ آپ کو ہند دیں گی اور بتائیں گی کہ آپ کو زیبتیز تو نہیں ہو رہی پہلی چیز یہ ہے کہ رات کو اٹھ کے پشاپ کے لیے جانا ویسے تو مردوں کا غدود بڑھتا ہے اور وہ اٹھ کے جاتے ہیں پشاپ کرنے رات کو اگر ان کی پچاس آٹھ سے زیادہ عمر ہو جائے اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی شگر بہت زیادہ ہے وہ جاتی ہے گردے کی طرف چھنیوں سے نکلتی ہے پشاپ کے اندر بھی بہت زیادہ آتی ہے پشاپ بھی زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے اور آپ کو رات کو بھی اٹھ کے جانا پڑتا ہے ہم یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے اس سے جان چھڑائی جائے تو زیادہ زیادہ آپ کو پشاپ آتا ہے اور رات کو بھی آپ کو اٹھ کے سی کی وجہ سے جانا پڑتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کم سے کم دس دفعہ بھی اٹھ کے جاتے ہیں اور سوچیں ان کی زندگی کتنی خراب ہوتی ہوگی نوکچوریا کہتے ہیں اس کو میڈیکل ٹرم میں اور نوکچوریا کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ دفعہ آپ کو اٹھ کے جانا پڑے تو پرابلم ہے دوسری چیز ہے ایکسرسائز تھرسٹ جسے بولتے ہیں کہ آپ کو پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے زیادہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے اور جس کی وجہ سے سوڈیم جو ہے جو وہ سالٹ جسے آم فہم زبان میں کہتے ہیں سوڈیم وہ باڈی میں ریٹین کرتے ہیں جتنے بھی ڈائیبیٹک سے سائیکل چل جاتی ہے کہ ہم پانی زیادہ پیتے ہیں پیاس لگتی ہے پھر پانی زیادہ پیتے ہیں پھر پشاپ کرنے جاتے ہیں پھر پانی پیتے ہیں سائیکل چورو ہو جاتے ہیں پانی کے ساتھ ساتھ جب یہ پانی بھاہر نکلتا ہے تو ہماری نمکیات بھی بھاہر نکل جاتی ہیں پوٹیشیم مگنیزیم اور کیلشیم اور پھر جو ہے آپ کی صرف جو چیز بچ جاتی ہے وہ شگر ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ آپ کو پیاس زیادہ لگے گی پرابلم رہتی ہے ہلتے رہتے ہیں پریشانی سی رہتی ہے آپ کو تو وہ جو ہے یہ جو پرابلم ہے یہ آپ کی شگر کی وجہ کیونکہ آپ کی شگر ہے جو میٹھا ہے جو وہ آپ کے وٹیمنز کو جو مین مین وٹیمن جسم میں چاہیے ان کو جو ہے کم کر دیتا ہے وٹیمن بیون کی جس کی وجہ سے کمی ہو جاتی ہے جو مین وٹیمن ہے وٹیمن بیون کی کمی ہوگی تو آپ کا لیکٹک ایسیڈ ایک چیز ہوتی ہے وہ بڑھ جاتا ہے مسلس کے اندر مسلس کو جو ہے اوکسیجن ہی ملے گی سوتے سوتے آپ کے مسل جو ہے وہ فٹیگڈ ہو جائیں گی تھگ ریسلسنس ہوگی اور کیونکہ آکسیجن نہیں پہنچ رہی وہاں پہ آنگے ہیں وہ انرجیٹک ہو جائیں گی ہلنے لگ جائیں گی یہ ایک ہے چیز دوسری مگنیزیم کی بھی کمی ہو جاتی ہے اسی بلڈ شگر آپ کی بڑھتی ہے تو آپ کے جو مسلز ہیں وہ ریلیکس فیل نہیں کرتے وہ تھوڑے پریشان ہی رہتے ہیں اگر آپ وٹیمن بی ون اور مگنیزیم لیتے رہیں تو وہ بھی یہ پرابلم صحیح نہیں ہوگی جب تک آپ اپنے شگر کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ سائن ہے کہ آپ کو زہبتیس ہو رہی ہے ہوتی چیز پریفل نیوروپیتھی ہے اور پریفل نیوروپیتھی ہوتی ہے جو آپ کی شڑیانیں ہوتے ہیں نرفز ہوتی ہیں وہ تھوڑی خراب ہونے لگ جاتی ہیں زہبتیس کی وجہ سے آپ کو جو پاؤں میں نمنس ہوتی ہے سون ہونے لگتی ہیں برنگ ہوتی ہے چوبن سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے ویسے تو ہم کئی بہت دیر تک کے لئے بیٹھیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نرفز دبتی ہے تو یہ پرابلم ہوتی ہے ویسے یہ نوملی ان لوگوں میں ہو رہا ہوتی ہے اور یہ رات کو جو ہے پرابلم اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیوں آپ لیٹے رہتے ہیں تو پولنگ ہو جاتی ہے آپ چلتے پھرتے ہیں تو آپ کی شڑیانیں کام کرتی رہتی ہیں جب لیٹتے ہیں تو وہ ایک کی جگہ پہ رکھی رہتی ہے آپ کی چیز جس کی وجہ سے پولنگ ہوتی ہے اور وہ پھر جو ہے آپ کی نرفز جو ہوتی ہیں ان کو دبا دیتی ہے یہ لئے آپ کیا کریں کہ ویٹیمن بی لیں اور دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی بینفوٹامین ہے اور دوسری الفا لائپویک ایسیڈ ہے تو یہ جو چیزیں آپ نے اپنے محولے سے پوچھ کے لینی ہے لیکن یہ بھی ایک آپ کی پرابلم ہے جو کہ زیبتیز کے ایک سائن میں آتی ہے پانچوی چیز آپ کی ٹانگوں کے اندر آپ کو بہت ہی شدید سا درد ہوتا ہے اور پرابلم میں آ جاتے ہیں اور یہ ہی آپ کی ٹانگوں کے نیچے اور پاؤں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے اور مگنیجیم ڈیفیشنسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے یہ کہ مگنیجیم آپ کا کام ہوتا ہے اور کیلشیم جو ہے آپ کے سیلز میں بھرنا شروع ہوتا ہے کیلشیم جو ہے وہ مسل جو ہے اس کو کانٹریک کرانے میں مدد کرتا ہے اور ریلیکس کرنے میں نہیں کرتا اور مگنیجیم جو ہے وہ آپ کے مسلز کو ریلیکس کرنے میں زیادہ کام کرتا ہے مگنیجیم آپ کا کام ہوتا ہے اور کیلشیم آپ کا بڑھ جاتا ہے آپ کو اس میں مگنیجیم لینے کی ضرورت ہے مگنیجیم گلائسینیٹ جو ہے وہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں لیں اور اس سے تو نیند بھی اچھی آتی ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کریمپس اور ساری پروبلم یہ بھی سہی ہوتی ہے یہ بھی زیبتیز سے ریلیٹڈ ہے اور اپنے مولد سے ضرور پوچھے گا اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سوٹے سوٹے آپ کو بہت پسینہ آنے لگ جائے گا سوٹنگ شروع ہو جائے گی اور زیادہ تر یہ مون گردن چہرے پہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کا کوئی ریزن نہیں ہوتا بھلے آپ اچھا پنکھا چل رہیس ہی چلے تب بھی آپ کو یہ ہونے لگ جاتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں مجھے کیوں ہو رہی ہے تو یہ شگر کی پروبلم ہے جسم کے اندر آپ کے دو میکنیزوں میں ہوتے ہیں سمپیٹیٹک اور پیرا سمپیٹیٹک ایک جو ہے وہ آپ کو ریلیکس کرنے میں مدد کرتا ہے ایک لڑائی کے لیے تیار کرتا ہے ملہب ایک ساری چیزوں کو اگریسیف کرتا ہے ایک ساری چیزوں کو کم کرتا ہے تو زیبتیز میں یہ پروبلم آپ کو شروع ہوتی اس کا ڈس فنکشن شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سویٹنگ اور پسین آنے لگ جاتا ہے پیٹیٹک سسٹم جو ہے وہ ڈومینٹ ہوتا ہے اور ایڈرینل رش ہوتی ہے آپ کو یہ دونوں چیزوں میں ہو سکتا ہے آپ کو شگر آپ کی کم ہو تو بھی ہو سکتا ہے شگر زیادہ ہو تو بھی ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے جو سوتے سوتے آپ کو ایک دم سانس نہ ہے اسے بولتے ہیں سلیپ اپنیا کافی بڑی پروبلم ہے اب آپ نے اکثر گیجٹس میں بھی دیکھا ہے گھڑیوں میں اور ان میں دیکھا ہے کہ لوگ جو سو رہے ہوتے ہیں ان کی سلیپ کیسی رہی ہے یہ دیکھی جا سکے کیونکہ یہ بھی ایک پروبلم ہے اور سائنس اور آپ کے جو یہ ناک کے اور ایڈریا ہے اس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے لیکن ایک دم آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اٹھنا پڑے آپ کو سانس نہ ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے بڑا امپ آپ کی انسلین پمپ کر رہی ہوتی ہے پورے جسم میں انسلین ریزیسٹنس ہوتی ہے بڑی آپ کی جو ہے وہ پروٹیک کر رہی ہوتی ہے آپ کو بہت زیادہ گلوکوس اور شگر جو آپ کی بڑھ رہی ہے جسم میں اور انسلین اس کو کنٹرول کرتی ہے اور موٹابا بھی اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے جو آپ کا بیٹ پڑتا ہے اکثر یہ بیماری جو ہے موٹے لوگوں میں ہی دیکھی گئی ہے لیکن ویسے یہ کسی میں بھی ہو سکتی ہے نوی چیز ہائپو گلائسیمیا ہے آپ کے شگر لیول کم ہونے لگ جائیں گے اگنم آپ کو بڑی طبیعت عجیب سی ہو جائے گی اور جیسی آپ تھوڑا سا میٹھا لیں گے تو آپ بہتر فیل کریں جو ہمارا جسم ہے وہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ جو یہ شگر ہے اس کو خون سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے یہ انسلین کی مدد سے کرتا ہے اور انسلین کو بڑھاتا ہے اسی کوشش میں اس کو باہر نکالنے کے چکر میں کیچے رکھنے کے چکر میں آدمی جو ہے وہ رات کو اٹھتا ہے اور اس کو ہائپو گلائسیمیا ہوتا ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ آپ لوگ آپ ڈائیٹ لیں اور اپنا وزن گم کریں اور میٹھا نہ کھائیں نومی چیز ہے ڈیلیڈ سلیپ آپ سونے کے لیے جائیں آپ کو نیند نہیں آرہی یہ بھی ایک سائن ہے کہ آپ کو زیبتی سو سکتی ہے شگر آپ کی بڑے گی تو جو ہارمون آپ کو نیند دلا دیں میں مدد کرتا ہے میلیٹونین وہ کم ہو جائے گا سوی چیز جرڈ ہے آپ کا گیسٹرو اسو فیجل ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں اس کو کہ کھانا اوپر آتا ہے وہ کائیاں آتی ہیں آپ کو اور اس کا بھی حل یہ ہے کہ آپ جب رات کو سونے کے لیے جائیں تو اپنا تکیہ کو تھوڑا پروپپ کر کے اوپر رکھیں تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ ہو لیکن یہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے جب آپ کا یہ شگر لیویل بڑھتا ہے تو یہ آپ کے آٹو ایمیون سسٹم جو آپ کے آٹومیٹیکلی سارا میکنیزم کام کر رہا ہوتا ہے نروس سسٹم کا دماغ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ جتنے بھی ویالو ہوتے ہیں جسم کے ان کو کنٹرول کرتا ہے تو اگر آپ کی شگر لیویل بڑی ہوگی تو یہ ویالو کا سسٹم بھی خراب ہو جاتا ہے جس کی آسے آپ کا کھانا اوپر آتا ہے اوکائیں آتی ہیں اسوفیجس اور پیٹ کے اندر نالی ہے کھانے کی اور پیٹ کے اندر وہ سفنٹر ہوتا ہے جو روکتا ہے کھانے کو واپس اوپر آنے سے تو اس کی پرابلم میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروپ اپ کر کے رکھیں سوتے وقت تو یہ آپ کو پرابلم بہتر رہے گی پلو رکھ لیں ایک تکیہ رکھ لیں اور اس کا بھی حل یہ ہے کہ کابو ہائیڈریٹ ڈائٹ کو کم کریں ارمی چیز ہے آپ کو رات کو ڈرونے خواب آ سکتے ہیں یہ ریلیٹڈ ہے ویٹیمن بی ون سے بی ون شگر میں نے جیسے بتایا آپ کو بی ون کو ڈپلیٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا میکنیزم ہو سکتا کابو ہائیڈریٹس اور شگر بی ون کو کم کرتے ہیں اور یہ ایک نیورو ٹرانسمنٹر پرابلم ہوتی ہے لیکن یہ شگر اس کو خراب کر دیتی ہے ارمی چیز آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا رات کو آپ کے سارے میکنیزمز ڈاؤن ہونے لگتے ہیں لیکن شگر اس میکنیزم کو ڈاؤن نہیں ہونے دیتی جس کی وجہ سے آپ کے بی پی بڑھتا ہے ارمی چیز دل کی دھڑکن محسوس ہونا پیلپیٹیشن ہو سکتی ہے مگنیزم پیلپیٹیشن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے لیکن یہ شگر کی وجہ سے بھی ان چیزوں کے تھو ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو میکنیزم پہلے بتایا آپ کے داند جو ہے وہ پسنے لگ جائیں گے ٹیتھ کرنچنگ کہتے ہیں گرائنڈنگ جیسے بولتے ہیں وہ ہو سکتی ہے امپتیٹک نیروی سسٹم سٹریس سے ریلیٹید اور زیبتی پندوانی چیز سر میں درد ہو سکتی ہے آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور پانی جو ہے وہ ضرورت ہے اس کو دماغ کو آپ کے پانی کی بھی ضرورت ہے اس کی حصے ہو سکتی ہے تو آج میں نے پندرہ آپ کو سائن بتائیں جو کہ زیبتیز کے ہو سکتے ہیں ایلی سائنز ہیں تھوڑی ہنٹ ملے تھوڑی پرابلم ہو تو جلدی سے جا کے اپنا ایک ٹیسٹ کرا لیں آپ زیبتیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کریں تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں گردے کی بیماری کا اگر سب سے بڑا کاؤس دیکھا جائے تو وہ زیبتیز ہے تو اس لیے آپ جو ہے اپنا خیال رکھیں کوئی بھی سوال ہے آپ سے اس کے ریلیٹیو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ڈی آر ایڈر سکور ایچ ایچ کیو میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں جواب دوں ذرا تھوڑا حوصلہ بھی رکھیں کوشش کر رہا ہوں میں لوگوں کو جواب دوں بہت زیادہ میسج آتے ہیں میرا ایک چینل میں نے نیا بنائے ڈی آر ایچ ایچ کیو وی لاؤکس کے نام سے اس کو بھی لائک اور سبسکرائب کریں اور یوٹیوب پہ ہے یہ تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ڈاکٹرز کیسی اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنا خاص خیال رکھیں